او بے شرم بے حیاء تجھے اس نیچ خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں ملے تھا رشتہ جوڑنے کے لیے توبہ توبہ اممہ کیسے گلے میں دپٹہ ڈال کے غیر مردوں کے ساتھ کھکی کھکی کر کر کے باتیں کر رہی تھی اور ہمیں دیکھ کے بھی شرمندہ نہیں ہوئی مجبورن ہمیں ہی شرمندہ ہونا پڑا منع کرتا تھا منع کرتا تھا میں مگر یہ مجنو کہاں سنتا تھا میری یہ تو اس کے عشق میں انداؤ چپا تھا اب تو آپا اور اممہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب تو کیا کرے گا ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی اور لڑکی ہو یہ کوئی ڈبل ہیروین والی فلم نہیں ہے سچا آنکھوں دیکھا واقع ہے مجھے یہ کی نہیں آتا نہیں آتا مجھے یہ کین ہاں ہاں سب جھوٹے ہیں ڈرامے بازی کرنے ہی ہے بس تیری نزت ہی سچی ہے وہ تو مجھے بھی بڑے پیار سے کہتی تھی کہ میں تو صرف آپ سے محبت کرتی ہوں بعد میں زائد چھائد کہی ہوں پتہ نہیں کون کون نکس آیا بھائے میں مرگی دیکھ رہی ہوں ماں کماش کی لڑکی اس گھر میں آئے گی تو کیا کیا قیامتیں نہیں ڈھائے گی میں جب تک نزت سے نہیں پوچھ لیتا مجھے یقین نہیں آتا تجھے ماں بھین کی بات کا یقین نہیں ہے جو اس سے گوائی لینے جائے گا اے بھائی خالی خلی میں محبت نہیں کیے میں نے اس کی بات پر یقین بھی رکھتا ہوں اسی لیے تم لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کا میرا دل نہیں مانتا سب کے سب زن مرید بکواسی لوگ تماشا بن جائے گا تو دوستوں میں سب تجھ پہ جگتیں کسیں گے ارے ہر دوسرا لڑکا تو جانتا ہے اسے اببہ اگر عورت تو شرافت سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے چادر میں ڈھکی چپی بھی باہر نگلے نا تو لوگ اس کے کردار کی دھجیاں پہ کھیرنے لگتے ہیں وہ تو پھر ایک لڑکی ہے جوان اور خوبصورت اس کے پیچھے تو لوگوں نے پڑھنا ہی ہے مرد تو خیر ہوتے ہی دوگلے اور زلیلیں لیکن عورت عورت بھی امم عورت ہو کر دوسری عورت کے بغیے تھڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تب ہی تو معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے واہ کیا نا ٹنکی والے مقال میں بولے کہاں سے سیکھے تو نہیں بکواس اب میں صرف اس کی سنوں گا اور اس کا سچ اگر میرے دل کو لگا نا تو تم لوگوں کی باتوں کی ایسی کی تیسی اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو بھی میں اسے ایک موقع ضرور دوں گا جاؤں گا صبح میں اس کے پاس جا تیرا ستیا ناغ جائے مرے تو تو باپ دادا کی نیک نامی کو اندھیرے میں ڈبائے گا بگرد جانے تو اممہ بھاگ گیا مردود اممہ یہ انگریزی کی کتابیں کون پڑے گا ارے بھاگرد دوسروں پہ رو پڑتا ہے اچھا چھوڑو اممہ یہ بتاؤ لینڈی کیسی رہی کیسی رہتی اوئی گسی پیٹی جو غریب وہ فقیروں کی تقریبات ہوتی ہیں سوپا ہے شمیم نے بھی حد کر دی کنجو سیکھی کھانے کے نام پہ آلو گوش کا سالن پکا لیا شوربہ اتنا کہ ناغ بردر سے دوبکی مارو گوش دھوننے کے لیے گوش نہ ملے توبہ توبہ دونگل آگے سامنے لگ دیا آلو اتنے میٹھے کہ کیا بتاؤں اس سے اچھا تہو حلیمہ جو تھی نا ان کے شوہر کی سوہن کی بریانی تھی جو دوپیل میں ہم لوگ کھا کر آئیتے اس تو پتہ نہیں لوگوں کو بھی کیا ہو جاتا ہے دوسروں پہ کھلانے پھلانے کے نام پہ موت آجاتی ہے اممہ اور کون کون آیا تھا وہاں کون کون آیا تھا وہی محلے کی برسو پرانی گن اے سچی بات ہے اب تو میرے میلے میلے لوگوں سے ملنے کو دل بھی نہیں چاہتا وہ بھی تھی تمہاری خالہ کونسوم اور وہ جادو کرنی بلکیس مجھے دیکھ کے ایسے ٹیڑے میڑے موہ بنا رہی ہے میں نے بھی اسے ایسے گھر کے دیکھا کہ سٹ پٹا گئی کھسیانی بلی کی طرح ہو گئی ادھر ادھر جیکھنے لگی میں نے بھی آپا کچھوں کو سلام نہیں کیا حالکہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں لیکن پھر چھوڑ ہو جاتا ہے آنا جانا تو ویسی اتنا بگڑاوا ہے مجھے مزید تجھے دوکڑی کا نہیں کرنا ہے دوسروں کے گھر میں شاگیاں لیں بجرے ہیں اور ہمارے گھر میں ویرانیاں برس رہی ہیں کہ پتا نہیں لڑکی والے کب جواب دیں گے چلتی جواب دیں تو میں بھی ایسی تیاریے کروں ایسی تیاریے کروں کہ خاندان آلوں کے کل جل اٹھے کلے جے جل بھون جائے سب کے اماں اماں بس زیادہ بکواس نہیں کرنا مجھے مالوں میں تو کیا کہنا چاہتا ہے جب میں مر جاؤں تو پھر کلنے ناوستے شاہدی میرے جیتے جی اس گھر میں وہ زولن بن کر نہیں آ سکتی ارے بولے فرکندہ کا باپ کتنا دولت مند ہے دیکھا نہیں تھا اس کی ماں کو کتنا زیور پہنی ہوئی تھی یہ موٹا ہار یہ چوڑی ہیں یہ گڑے انگوٹی ہیں اور گھڑی بھی سونے کی تھی اس نے بتایا تھا مجھے اماں وہ بہت ندیدی ہو رہت ہے اماں مجھے فرکندہ جبھی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی اس کی شکل دیکھی ہے جنہاں دماغ تو نہیں خراب ہوگے اس گھنی بلکیس کے لیے اتنی اچھے خاصے لڑکی میں اے نکال رہے یہ پاگل زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے اچھے تیہے روب میں رہے گی اور بلکیس ہائے ٹھیک ہی کہ پیٹی اب کہ ہن بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ملے کیا کیا بکواں سے کرتا پھر رہے کم بک کن خیالوں میں کھو گیا پھر استاولیکم دولا بھائی کیا سیئے دیکھ مسے جھوٹ ماں دولنا کیونکہ میں جاندوں کہ تو اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں دولا بھائی باجی بچاری تو کل راست اسپتال میں تھی چکر آگے تھا نیچے گر پڑی تھی وہ پڑی تھی پریشان ہوئی چچی ڈاکٹر نے ڈریفت لگائی ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی گھبرانے کے بات کی انہیں بھر لے جاؤ اور اب وہ بچاری اندر پڑی بھی آرام سو رہے ہیں منیت میرے بھائی دیکھ تم نے زدو کچھ مستند آنا اس کے بارے میں کچھ نہیں پر وہاں کیا تھا کچھ نہیں میں ہی لوگوں کی باتوں میں آگیا تھا لیکن اکمل طور پر نہیں کیونکہ میں چانتا ہوں کہ لوگ چھوٹے جلتے ہیں اس کی اور میری محبت سے انہیں انہیں میری طرف سے نزد کی خیریت پوچھ لیا ہم آیاں بیٹھ گئی ہے ورنہ میں خود سے جا کے ملتا ہوں اس سے معافی مانتا ہوں میں فون کر رہا ہوں اوکے میں گونسا دروازے پہ ناریل پھوڑنا ہے موسیقا 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 موسیقی بہت اچھی لگ رہی ہو دیر ہو گئی نا بہت خالہ کلسم بہت نراز ہو رہی ہوں گی دوسروں کی نہیں صرف میری بات کرو صرف میری اور ہاں صرف مجھے راضی رکھو کتنے مچھا رہے اس کمرے میں آدھا پاؤ تو کون پی گئے ہوں گے میرا وہ نوزد اور خادر کا کمرہ اس سے بڑا بھی اور ہوادار بھی اممہ نے تو ہمیشہ میرے مامزے میں ڈنڈی ماری ہے خالہ کہ آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں خیر جانے دیں خالہ کلسم بڑی ہے اور ہم سب پر ان کا اتنا ماجب ہے پورا ایک بج گیا ناشتہ نیچے پڑا پڑا سڑ رہا ہے میں کوئی تم سب کی نوکر نہیں لگی ہوئی ادھر جو سب کے لیے الگ الگ ناشتے بناتی پھر ہوں ارے آپا آپ نے کیوں زہمت کی میں خود نیچے آکے آپ کے لیے ناشتہ پیار کر لیتی ہے بس بس زیادہ ایفش زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پہلے دن تم سے کام کرا لیں تاکہ تم اپنی مظلومیت کے دھنڈورے سارے خاندان میں پیٹو یہ خوب رہی آپا ایک تو وہ بیچاری غریب ہمدردی جتاری ہے اوپر سے تم اسی کے پیچھے پڑ گئی ہو بس بس زیادہ مجھے چمچے چمچے نہیں چاہیے آئی سمجھ میں تو صرف یہ کہنے آئی تھی کہ ناشتہ کرنا ہے تو پانچ منٹ میں نیچے آجاؤ ورنہ میں چائے کی کیت بھی ہٹا کے دوپیر کی سالن کی ہنڈی چڑھا دوں آئی سمجھ پتہ نہیں آپا کا موٹ کیوں خراب ہے شہد رات بھر جاگی ہوں گی نا اس لیے مجھے تو بہت درز آتا ہے آپا پہ او ناصرہ تم بھی کتنی سیدھی ہے رہے کوئی اور سو سرال ہوتی نا تو وہ لوگ تمہیں ستھر آنکھوں پر بٹھاتے مگر یہاں تو سارے کے سارے بے قدر اور گھٹیا لوگ ہیں جلدی سے اٹھ جاؤ نیچے سے بلاوہ آکیا ہے کیا ہے سونے دو سلسل کوئی دقاؤں سے پیٹ رہا ہے پیٹنے دو اسی کے ہاتھ ٹوٹے ہی آبا 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 آئیے نیچے ناشتہ کر لیجے آلی جا ناشتہ اب تو دوپیر کا کھانا ہی کھاؤں گی میں ہاں ایک دب چائے اوپر بھجوا دو پتی زیادہ چینی گم پھلیلس آ 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 پا تو تو تم نیچے جا کے چائے بنا دو میں میں خود آگے لے دوں گا میں خود آگے لے دوں گا اے مت آدتیں خراب کر اس کی آئی یہ بڑی ملکہ آلیا توپا ہے صبح صبح ایسی شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں آہستہ بولو سن لیں گی وہ وہ جو سنا کر گئی ہیں وہ سنائی میں نہیں آیا سنو آج مننے کو جا کر لے آنا وہ جو کونے والا کمرہ خالی پڑا ہے نا اس میں بیٹ ڈالوا دیں نا اس کے لیے بین ماں کا بچہ ہے اس کے ساتھ اچھا کرو گے تو آخرت پہ تمہیں عجر ملے گا اور ویسے بھی مجھے ابھی سے لگ رہا ہے کہ جب سے مجھے تمہارے گھر میں بہت بوریت ہوگی کم از کم بوریت کے لمحات میں میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا تم بے فکر ہو میں شام کو جاؤں گا اور منہ کو لے کر آ جاؤں گا ٹھیک ہے لے آنا میک اپ کا بھی بڑا مسئلہ ہوگا اصل میں میری گرومنگ وہی کرتا ہے نا اور سنو وہ میں نے نین میں آپا سے کہہ دیا کہ مجھے صرف چائے چاہیے اب اٹھے ہوں تو بھو بھی محسوس ہو رہی ہے سوچیں کہ کچھ کھائی لو ایسا کرو ان سے جا کے کہ دو کہ چار سلائس پر نہ مکھا لگا کے بیج دیں گھی یا تیل نہیں مجھے الرجی اس سے اور ہاں دو انڈے ہاف رائے اگر ذردی پکی ہوئی تو میں نہیں کھاؤں گی اچھا جاؤں بھولیتا کام کرو اگر سونے چاہا تو سو جاؤں نہیں تو مو دھولا میں ناشتہ لے کر آتا ہوں جاؤں ناشتہ لے کر آتا ہوں ہاں بس بڑی والی میں تو پھر کچھ لحاظ ہے چھوٹی والی تو بالکل ہی بدتمیز جاہل ہے پرسو کوئی کھیر ویر پکا کے نہیں ان سے چمچہ چلوا دو میں کہہ رہی ہوں ہاں پتہ کیوں کہہ رہی تھی مجھے وہ چھوٹی ٹھیک نہیں میں اوپر ہوں اپنے کمرے میں مجھے ناشتہ بھیجوا دو اپنا آپ دیکھیں اور مجھے دیکھیں حکم کس پر چلا رہی ہے جاہل کیا بات ہے آپا وہ بچالی کب سے دسترخان پر بیٹھی ناشتہ تیں گزار کر رہی ہے اور ناشتہ ہے کہ آج اکنے کا نام ہی نہیں دے رہا تو تو دفع ہو جاؤں یوں سے ورنہ کچھ چیز اٹھا کے تیرے سر میں دے باروں گی میں لو پھر دورہ پڑ گے اسے نکل گرمی دیکھ رہا ہے میں کیوں سیکھوں مجھے 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 چھوڑ 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 دو ان دو ان کے حال پر پیار محبت کی بات کہاں ان کی سمجھ میں آتی ہے اب اکم رہا ہے ملکا اے آلیا کا ناشتہ لے اوپر گئے ہیں کمرے میں باندی جو ہے ان کا حکم بجال لانے کو آج اپو تو اپوے سکھیوں بھائی پسند کیا نا ہاہ ہی ڈپوڑوٹی کیسے ہوتا نہیں آمیٹ دو دے دی جئے آمیٹ گا بھائی اسلام علیکم کیسی ہو بیٹی اسلام علیکم جیتی رو بیٹی جیتی رو جیتی رو آئے بیٹھیں ناشتہ کریں سامن ناشتہ کرو نا اور تم کیسی ہو ناشتہ میں بہت خوش ہو لو بھئی ہم نے دو سنا تھا کہ شادی کے دوسرے دن دلن والوں کیا سے ناشتہ آتا ہے یہاں اٹھگنگا بہ رہی ارے چھوڑو کلسو بہن کیا رکھا ہے ان پرانی رسم و رواج اور گسی پٹی باتوں میں تمہارے آگے بھی بیٹا ہے اس کے وقت میں دیکھ لوں گی کتی موڈرن ہو تم آئے ماں اس وقت تک بڑیا بچے گی تو نا آگے میرا بھائی ہاں یا چچی تو بڑا روئی دھوئی ہوں گی تیرے مستقلی ہاں آنے پر ہے نا تھاک روئی دھوئی دھوئی وہ تو ایسے خوشتین جیسے ان کے سر سے منہوں بوجھ اتر گیا آسے بھائی تولہ بھائی کلسے جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کئی ہی زیادہ بے بکو خیر شکل سے تو وہ واقعی بدھو لگتے ہیں مگر ہیں بڑے اچھے پتا ہے کیا ابھی جو رسلیں مجھے لے کے آرہے تھے تولہوں نے مجھے کون کھلائی ہم تجھے کون کھلائی مجھے تو آج تک نہیں کھلائی اچھا سن رات کو نا وہ مجھے اپنے دوست کے آنے پر لے کے جا رہے ہیں اچھا سا تیار کرنا مجھے مجھے میں بھی چلوں گا تیرے ساتھ مجھے تیری ساس نا سے اتنا ڈر لگتا ہے ان چڑیلوں سے میں نہیں رہوں گا ہاں ہاں تو بھی چلنا کیوں نہیں چلے گا تو اب تو تو بھی اس گھر کے ایک پرد ہے اور تجھے کیسے دڑھنے کی ضرورتیں سمجھا ہم ان دونوں کو دیکھتا میں کیسے تگمی کا ناشتہ چاہوں گی یہ دم خام نہیں ہے انہوں میں یہ تو بس اوپر کی فوف آ ہے ایک گھٹکا لگایا نا تیر پٹاس ہو جائیں گی دونوں کیا کھائے گا جو تو کھلائی اب اس کلیوں سے مغاتے ہیں یا تو پریش ہو جائیں دوست چھے میں بھی پریش ہو جائیں اے بلکیز کیوں نہیں اب اب تیار بھی ہو چکا زمیر اس کی دیر ہو چکی ہے اور مو نے تم اپنا ہاتھ درے جلدی چلائے کروں جلدی جلدی کر تو رہے اور کیا کریں گے سرجا اور مکرب آپ کے سری جاؤں شادی کے بعد پہلی سفر کسی کے گھر جا رہی ہوں میرا کیا آپ کی بیزتی ہو گی اچھے باور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تیار ہو چکا تو نیچے آجا جلدی سے اور مو نے تم ترے اپنی ٹانگ اٹھو یہی کہ جائیں کھو کیا ہوا؟ اتنے برے رنگ کے لپسٹک لگا رہا ہے تو اپنی اس شگوبتائی راستا تو بڑا اچھا میکپ کردہ اور میرا یہی ایک ساموالا شکل کردینا ہے میرا موہ مت کھلوا تیری ناشکری ہے باجی تو اپنا جو تو میکپ کرتی ہے لال لال لنکا پیلے پیلے لنکا دیکھا ہے میرے تیرا دادا نا فکواس کرنا تو توڑ کے ہاتھ میں ضدوں یہ بھی میں نہیں رہی رہا تیرے باس باس دوسرے چی تو چچی ہے ہم سے کہا ماتی تو نہیں بات بات پر میں نہیں رہ رہا بہرہ اچھا بات سننا اچھا ماف کردینا نہیں چھوڑ مان جا نا نہیں میں نہیں رہا اچھا نا سوری نا مان جا نا خائنی ہے میرا تیری یہی عادتیں تو مجھے رہنے پر مجبور کرتیں گے میرے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے تو خوب مارے چلے جاتی ہو اور پر منابے لیتی ہو اچھا چل وہی والی لالوالی میں اپنی مرجی کے لگاؤں گا جو میں لگا رہا تھا اب مارنا مات اب مجھے مجھے تیار ہونے میں آپ کو بس کرو برہنے دو دوں اتنی لمبی لمبی مچھوڑا کرو اے را تمیز سے بات کیا کر بڑی بہن ہے وہ تیری رائی علی تو اسے یہ بات کرے گا اممہ یہ مجید کے گھر والے تو جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمیں تو یہیں اتنی دیر ہوگی ہے چل جانا دیکھ کرا کب اتریں گے یہ اچھا دیکھتا ہوں جو میں نے کہتے ہیں وہ بات بنا لیتے ہیں دو آ رہی ہو یہ ریما میرا بھی تیار ہے یہ بھی جائیں گی چھوڑے لیں پھر ساتھ ہی جائیں گی بوشتی اس سے نہیں چلا یہ کیوں تیار ہے مجید کی اممہ نے اممہ اور آپا کا بھی بولا تھا بولا تھا تو لی جانا ضرور ہی تھا بس ٹھیک ہے تم چھپو جاؤ تمہارا بھائی بھی ساتھ جائے گا ہے ہے جواب تو دے دو بڑے دماغ سڑ رہے ہیں تمہارے نہ جاؤں گا میں بھی ساتھ تم سے پوچھیں بس ٹھیک ہے تم لوگ زیادہ شگڑہ نہیں کرو ٹیکسی آگئے چلو اٹھو اٹھو شاہ بچ ہے 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 ملو 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 تکیابا با جی ملو با جی